اسلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ زوار اوان اور آپ دیکھ رہے ہیں مائی اردو ٹیوب مائی اردو ٹیوب یوٹیوب چینل میں ایک بار پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آج میں ریویو کرنے والا ہوں تویٹا ہائی لیکس ریوو دو آزار اٹھارہ موڈل کا میرے بہت سے فرینڈز کومنٹس کر رہے تھے کہ زوار بھر نیکسٹ آپ جو ہے ریوو کا ریویو کریں تو آج میں ریوو کر ریویو کرتا ہوں جو میں نے لاسٹ میڈی اپلوڈ کی تھی جس میں میں نے جو ہے لاسٹ میں بتایا تھا کہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ مجھے بیڈ کومنٹس کر رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بندہ کمیشن کی لالچ میں جو ہے ریویو کر رہا ہوتا ہے تو یار آپ لوگوں نے وہاں پر جو مجھے پیار دیا ہے بلیو می کہ میں لفظوں میں آپ کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا اور نہ ہی میرے پاس کوئی ایسے الفاظ ہیں کہ میں وہاں پر آپ کی محبتوں کا ریپلائی دے سکوں پھر بھی کافی تو نہیں ہے یہ آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے میرے جو الفاظ ہیں پھر بھی میں دل کی عطا گرائیوں سے آپ کا شکر گزاروں آپ لوگ مجھ پر ٹرسٹ کرتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی میں جب تک زندہ ہوں میں آپ کے اور میرے درمیان جو ایک تو ٹرسٹ کی ایک ریلیشنشیپ ہے یہ فار ایور رہے گی یہ نہیں ٹوٹنے والی اگر کوئی کومنٹس کرتا ہے تنقید کرتا ہے تو اس کا رائٹ بنتا ہے وہ کرتا رہے ہم اپنا کام کرتے رہیں گے وہ لوگ اپنا کام کرتے رہیں گے تو ریویو کرنے سے پہلے اگر آپ لوگ نیو ہیں تو میرے اس چینل می اردو ٹیپ کو سبسکرائب کر لیں یار میرے دوسرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں زوار ٹریکٹرز کو اس کی لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی اور میری ویب سائٹ کو بھی آپ لوگ وقتاں وقتاں ویزٹ کرتا رہا کریں وہاں پر بھی میں پوسٹ کرتا رہتا ہوں گاڑیوں کے حوالے سے زوارکارز ڈاٹ کام کے لنک بھی آپ کو مل جائے گی ڈسکرپشن میں تو بینہ ٹیم ویسٹ کی ہم جاتے ہیں ٹویٹا ہائی لیکس ریوو کے پاس اور شروع کرتے ہیں اس کا ریویو جی تو فرینڈ یہ ہمارے سامنے ہے ٹویٹا ہائی لیکس ریوو ٹو پوائنٹ ایٹ یہ ڈیزل فیول میں ہے اور میں اس کی فرنٹ پر موجود ہوں سب سے پہلے ہم اس کی فرنٹ سے لک دیکھ لیتے ہیں تو یہ اس کی آپ لوگ فرنٹ لک دیکھ سکتے ہو فرنٹ میں اس میں ہمیں فور لائن میں کرومنگ گریل مل جاتی ہے یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ اس میں آپ کو چار لائن میں کرومنگ گریل مل جاتی ہے ہم اس کی ہیڈ لائٹس کی بات کروں تو فرینڈ اس میں آپ کو ڈیر ٹائم رننگ لائٹس اور ساتھ میں مل جاتی ہے پروجیکٹر لائٹ اس میں آپ کو فوگ لائٹس بھی مل جائے گی یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا فوگ لائٹس کے اوپر بھی کرومنگ کا جوز کیا گیا ہے تو آپ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے بمپر یہ اورجنل ہیں یا ری پینٹ ہیں سو فرنٹ جو اس کا بمپر ہے یہ ٹوٹل جنین ہے آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کے اوپر کوئی ری پینٹ نہیں کیا گیا یعنی کہ اس کا جو پینٹ ہے یہ اورجنل پینٹ ہے تو اس کا جو فرنٹ بمپر ہے یہ ہمیں بالکل اوگئے کی ریپورٹ میں مل رہے ہیں یہاں پر یہ آپ اس کی جو ہے ہیڈ لائٹ دیکھ سکتے ہو لیپڈ سیڈ کی بانٹ کی میں بات کروں تو اس کا جو بانٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہو بانٹ اس کا ہمیں ٹھیک مل رہا ہے ہاں ایک جگہ پہ بالکل جو ہے یہاں پر میں نے فنگر لگائی ہوئے اس جگہ کے اوپر بالکل ہلکا سا ایک ڈینٹ ہے بالکل معمولی سا آئی تینک آپ کو فیل رہا ہوگا کہ یہاں پر ایک معمولی سا اس میں ڈینٹ ہے واقعی آپ اس کی جو ہے فرانٹ کی ونشیلد دیکھ سکتے ہو یہ بھی ہمیں ٹھیک آلات مل رہی ہے تو اب دیکھ لیتے ہم اس کی لیفٹ سایڈ سو فرانٹ یہ اس کی پوری لیفٹ سایڈ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو لیفٹ سایڈ میں سب سے پہلے جو ہم دیکھ لیتے ہیں اس کا جو ہے فائنڈر تو یہ اس کا لیفٹ سایڈ کا آپ لوگ فائنڈر دیکھ سکتے ہو ہمیں ڈیٹ ان کلین مل رہا ہے اگر میں ٹیرز کی بات کروں تو اس میں آپ کو الائے ریم مل جاتے ہیں اور ٹیر پوزیشن آپ دیکھ سکتے ہو بلکل نیو ہے اس میں آپ کو کمپنی فیٹڈ ہی اور ٹیر مل جائیں گے ٹیر سائیڈ جو اس میں آپ کو مل رہا ہے وہ ہے دو سو پہ سٹھ ساٹھ آر اٹھارہ کا اس میں آپ کو ٹیر سائیڈ مل رہا ہے اس کے بعد جو ہے ہم دیکھ لیتے ہیں اس کا فائنڈر بھی ہمیں اوکے کی رپورٹ میں مل آ dich تو اب جو ہے ہم لیفٹ سائیڈ میں اس کا فرانٹ ڈور دیکھ لیتے ہیں تو یہ اس کے لیفٹ سائیڈ میں پورا فرانٹ ڈور آپ لوگ دیکھ سکتے ہو لیفٹ سیڈ میں فرانڈور بھی اس کا ہمیں نیٹ ان کلین مل رہا ہے سیڈ میرر کی میں بات کروں تو اس میں سیڈ میرر کے اوپر بھی کرومنگ یوز کیا گیا اور یہاں پر آپ کو انڈیکیٹر مل جاتا ہے دور ہینڈل کا کلر بھی آپ کو جو ہے کرومنگ میں مل جائے گا اور اس میں آپ کو کیل ایس انٹری جیسے فیچر بھی ملنے والے ہیں تو پسنجر سیڈ والا لیفٹ سیڈ میں جو فرانڈور ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو اس کا ہمیں ٹھیک ملا نیچے سے اس کے آپ پیدان وغیرہ بھی دیکھ سکتے ہو یہ بھی کافی اچھی حالت میں ہیں دو اگر اٹھارا مارڈل ہے تو نیٹ ان کلین بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کیونکہ اس پہ کچھ ڈرائیو تو ہو چکی ہے اس میں اگر کوئی نیگٹیو پوزیٹیو چیزیں ہیں تو وہ ہم دیکھ سکیں تو یہ اس کا جو ہے لیفٹ سیڈ میں پسنجر سیڈ والا جو ہے بیک سیڈ کا دور ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو یہ بھی اس کا ہمیں ٹھیک حالت میں مل رہا ہے اس کے بعد یہاں پر یہ اس کی پوری بیک سیڈ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ اس کی آپ بیک سیڈ دیکھ سکتے ہو بیک سیڈ بھی اس کی ہمیں ٹھیک مل رہی ہے یہاں پر یہ آپ اس کی ریئر ٹائرز وغیرہ دیکھ سکتے ہو ریئر ٹائرز بھی ہمیں اس میں گوڈ کنڈیشن میں مل رہے ہیں تو آپ جو ہے ہم کیا کرتے ہیں اس کی ریئر سیڈ بھی دیکھتے ہیں لیکن سب سے پہلے جو ہم اس کے پوری یہ سیڈ دیکھ لیں تو یہ اس کی پوری سیڈ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی پوری سیڈ جو ہے ہمیں کافی نیٹ ان کلین ملی اگر میں بات کروں اس کی ریئر لائٹس کی تو آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ بھی ہمیں کافی اچھی حالت بھی مل رہے ہیں یہ پوری ریئر سیڈ جو ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بھی یہ ہمیں ٹھیک مل رہا ہے یہاں پر یہ جو ہینڈل ہے اس کو کھولنے کے لیے تو یہ بھی آپ کو کرومنگ ملے گا اور یہاں پر آپ کو مل جائے گی ہائی مونٹڈ لیمپ تو اس میں آپ کو ریئر پارکنگ کیمرہ بھی مل جائے گا اس کے بعد ہم اس کی پوری بیک سیڈ دیکھ لیتے ہیں نیچے سے بھی آپ دیکھ سکتے ہو اس کے پادام وغیرہ تھوڑی میں اس کی آپ کو بیک سیڈ سے اس کی لک بھی دکھاتا ہوں تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اس کی ریئر لک ریئر لک بھی اس کی ہمیں ٹھیک مل رہی ہے پیاری ہے تو اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں اس کے اندر سے یہ پلاسٹک وغیرہ ہے یہ بھی اچھی حالت میں ہمیں مل رہی ہے اس کی جو وینڈ شیلڈ ہے بیک سیڈ میں تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اس کی ریئر وینڈ شیلڈ ہے یہ بھی ہمیں کافی اچھی حالت میں مل رہی ہے سو فرینڈ آپ ہم دیکھ لیتے ہیں اس کی رائیڈ سیڈ تو رائیڈ سیڈ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو رائیڈ سیڈ میں بھی یہ ہمیں کافی جو ہے نیٹن کلین مل رہا ہے اس کی ہم جو ہے بیک سیڈ دیکھ لیتے ہیں رائیڈ سیڈ میں تو رائیڈ سیڈ میں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس کی جو ہے اپنا بیک سیڈ ہے یہ بھی ہمیں ٹھیک مل رہی ہے نیٹن کلین ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے اوپر جو ہے ہم لوگ کوئی اعتراض لگا سکیں اس کے بعد اس کا رائیڈ سیڈ میں جو ہے آپ لوگ بیک سیڈ کا جو اس کے ٹائرز ہیں یہ بھی دیکھ سکتے ہو ہلائیری مال ریڈی میں آپ کو بتا چکوں کہ اس میں ہمیں کامپنی فیٹڈی مل جاتے ہیں سو فرین یہ اس کے رائیڈ سیڈ میں آپ لوگ بیک ڈور دیکھ سکتے ہیں اس کا جو بیک ڈور ہے رائیڈ سیڈ میں یہ بھی ہمیں ٹھیک حالت مل رہا ہے نیچے سے پیدان بغیر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اس کے بعد گرونڈ کلیرنس تو ہی میں اس میں ہمیں کافی اچھی مل جاتی ہے یہ اس کا ڈریور سیڈ والا ڈور آپ لوگ دیکھ سکتے ہو بریور سیڈ والا ڈور بھی اس کا نیٹ ان کلیم ہے اینلی ڈورس کی اوپر جو ہینڈل ہے وہ آپ کو کرومنگ میں ملیں گے اس کے بعد جو ہے ہم اس کا دیکھ لیتے ہیں رائیڈ سیڈ میں سیڈ میرر تو رائیڈ سیڈ میں سیڈ میرر بھی ہمیں اس کا اچھی حالت مل رہا ہے یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا ہائی لیکس 2.8 ڈی فور ڈی اس کے بعد یہاں پر یہ اس کا آپ لوگ فینڈر دیکھ سکتے ہو تو یہ اس کا فینڈر ہے فینڈر بھی اس کا ہمیں ٹھیک مل رہا ہے تو اب جو ہے ہم کیا کرتے ہیں ہم اس کا انجن دیکھ لیتے ہیں جی تو فینڈ میں نے اس کے بانڈر کو اپن کر لی اور اندر سے آپ انجن دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کو ڈیزل انجن میں ملے گا 2.8 ڈی فور ڈی اس میں آپ کو 4x4 بھی مل جائے گا اندر سے جو اس ریوو کی انجن کی اگر میں کنڈیشن کی بات کروں تو اندر سے اس کا انجن آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ اس کا جو انجن ہے اندر سے ہمیں کافی جو ہے نیٹ ان کلین مل رہا ہے 2018 مارڈل ہے تو انجن کی پوزیشن اچھی ہونی ہے اس کے انجن کو کیا ہونے یار اتنا کوئی یوز بھی نہیں ہوا تو اگر میں میلج کی بات کروں تو یہ 7 سے 8 کلومیٹر فی لیٹر کے حساب سے ہمیں میلج دیتا ہے اندر سے جو ہے آپ لوگ اس کا پورا جو ہے بانڈ اندر سے بھی دیکھ سکتے ہو تو آپ جو ہے ہم کیا کرتے ہیں ہم اس کا فینلی انٹیریئر دیکھ لیتے ہیں اور ہم اس کے پرائس بھی آپ کو بتاتا ہوں یہ تو فرینز میں اس ریوو کے اندر آ گیا ہوں اور سب سے پہلے ہم اس کا ڈیش بورڈ دیکھ لیتے ہیں تو یہ اس کا آپ ڈیش بورڈ دیکھ سکتے ہو ڈیش بورڈ بھی اس کا اندر سے کافی خوبصورت بنایا گیا اور جب بندہ اس کے اندر انٹر ہوتا ہے تو یہ جیسے ایک لیکجری گاڑی کی فیلنگ ہوتی ہے وہ فیلنگ ہمیں ملتی ہے اگر میں اس کی بلڈ کوالٹی کی بات کرو تو یہاں پر اس میں ہمیں بلڈ کوالٹی بھی کافی شاندار مل جاتی ہے انفوٹائمنٹ سسٹم میں یہاں پر ہمیں ٹچ سکرین میل سی ڈی مل جاتی ہے جس میں ہم ریئر پارکنگ کیمرہ یوز کر سکتے ہیں نیوی گیشن اور ساتھ میں یو ایس بی وغیرہ اور بلو ٹوٹ بھی اس میں آپ لوگ استعمال کر سکتے ہو یہاں پر اس میں آپ کو کلیمنٹ کنٹرول ایسی ملے گا فرینز اوپر آپ کو کروز کنٹرول بھی مل جائے گا تو آپ ہم دیکھ لیتے ہیں اس کا جو ہے ویل سٹیرنگ تو یہ اس کا ویل سٹیرنگ ہے ویل سٹیرنگ کے اوپر آپ کو ایک ائر بیگ مل جاتا ہے اور ایک ائر بیگ آپ کو پسندر سیڈ میں مل جاتا ہے یہاں پر والیم کنٹرول کے بٹن آپ کو مل جاتے ہیں اس کے بعد جو ہے اس میں آپ کو پوش سٹارٹ بٹن ملتا ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہاں پر اس میں آپ کو پوش سٹارٹ بٹن ملتا ہے تو میں جو ہے اس کو سٹارٹ کر لیتا ہوں سو فرینڈ جب آپ لوگ اس کو سٹارٹ کریں گے تو آپ کو کچھ اس طرح سے اس کا جو ہے میٹرز کا انٹرفیس ملے گا ٹاپ سپیڈ کی میں بات کروں تو اس میں ہمیں مل رہی ہے سب سے پہلے جو ہے ہم اس کا تھوڑا سونڈ سونڈ لیتے ہیں تو ٹاپ سپیڈ اس میں ہمیں فرینڈ مل رہی ہے دو سو کی اور اس کے اوپر جو ڈرائیو ہو چکی ہے فرینڈز اس کے اوپر ڈرائیو ہو چکی ہے پندرہ ہزار آٹھ سو تیرہ کلو میٹر یہ یوز ہو چکا ہے تو اس کے بعد یہاں پر ڈیجیٹل میں آپ کو مل جاتے ہیں آفٹر سٹارٹ یعنی کہ سٹارٹ کرنے کے بعد آپ نے کتنے کلو میٹر اس کے اوپر سفر کیا اوپر آپ کو نظر آ رہو گا کہ ایک سو سترہ کلو میٹر یعنی کہ اس کے اندر جو اس ٹیم فیول ہے یہ آپ کو ایک سو سترہ کلو میٹر کی ڈرائیو پر لے جائے گا تو یہ آپ کو بتائے گا کہ جو آپ نے فیول ڈلوایا ہے یہاں پر فیول کے لیے آپ کو یہ گیج مل جاتی ہے ہمارے سپیڈ میٹر کے ساتھ ہی تو یہ آپ کو بتائے گا کہ آپ لوگ جو ہے کتنے کلو میٹر جو ہے اس پہ مزید ٹریولنگ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر اگر میں بات کرو اس کے اے سی ایئر وینٹس کی تو یہاں پہ آپ کو اس کے اے سی ایر وینٹس مل جاتے ہیں بٹوینڈ میں آپ کو جو ہے اس کا مل جاتا ہے ڈیجیٹل کلوک تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ ریئر پارکنگ کیمرے کا اس میں ریزالٹ ہمیں کافی شاندار مل رہا ہے تو اب جو ہے ہم اس کو سوچ آف کر دیتے ہیں سو فرینڈ اس میں آپ کو یہ روموٹ مل جاتا ہے جس کے اوپر لوگ آن لوگ اور الارم کیلئے آپ کو ایک بٹن مل جاتا ہے اس میں آپ کو کینی ملے گی کیونکہ یہ ہے پوش سٹارٹ تو اس کے بعد جو ہے ہم مزید اس میں کچھ چیزیں دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پر جو ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ آپ کو ایکو موڈ مل جاتا ہے ساتھ میں آپ کو جو ہے پاور موڈ مل جاتا ہے ٹرانسمیشن اس میں آپ کو جو ہے آٹومیٹک مل جاتی ہے یہاں پر دو کپ ہولڈر آپ کو مل جاتے ہیں اس کے بعد جو ہے اس کی اگر میں بات کرو کچھ مزید سپیس کی تو یہاں پر جو ہے آپ کو دول کنسول مل جاتے ہیں یہ آپ نے دیکھ لیوں گے کہ یہاں پر جو ہے آپ کو دول کنسول مل جاتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے اگر میں سیڈ کی بات کرو تو اس میں آپ کو لیڈر کی سیڈ ملنے والی ہیں اس میں آپ کو لیڈر سیڈ مل جائیں گی فرینڈ یہ آپ دیکھ سکتے ہو اندر سے سیڈ کی پوزیشن بھی کافی مجھے اچھی نظر آ رہی ہے یہاں پر بٹوینڈ میں آپ کو ایک کنسول مل جائے گا اس کے اندر بھی کافی سپیس ہے آپ لوگ اپنی چیزیں بغیرہ رکھ سکتے ہو یہاں پر اس کی آپ کو جو ہے مینوالی ہینڈ بریک ملے گی اس میں آپ کو نہیں ملنے والی دورز کے اندر ہی آپ کو جو ہے اس میں سپیکر مل جائیں گے آپ کو نظر آ رہا ہوگا اندر سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی دور پوشنگ جو ہے یہ بھی آپ کو لیڈر میں ملنے والی ہے سو فرینڈز اب ہم بات کر لیتے ہیں اس کی ریئر سیڈ کی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ اس کی ریئر سیڈ ہے جس کے اوپر تھری پرسن جو ہے بیٹھ سکتے ہیں اور ٹو پرسن فرنٹ پر ڈرائیور سمیتے ہیں تو فائی پرسن اس میں جو ہے ٹریولنگ کر سکتے ہیں باقی جو بیٹھ سیڈ پر سپیس آپ کو نظر آ رہا ہے وہاں پر کچھ لوگ جو ہے وہاں پر سیٹیں لگوا لیتے ہیں اور کچھ لوگ ویسے اس کو اس میں ٹرنک سپیس جیسے یوز کرتے ہیں یعنی کہ اس کو وہاں دگی بھی بول سکتے ہیں کہ وہاں پر اپنی سمان وغیرہ رکھ سکتے ہیں اگر میں بات کروں اس کی روف پوشنگ کی تو فرینڈ آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس کی جو روف پوشنگ یہ بھی ہمیں کافی نیٹ ان کلین مل رہی ہے اس میں آپ کو سن روف نہیں ملے گا اس میں آپ کو یہاں پر دو لیمس مل جائیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر دو لیمس مل جائیں گے ایک آپ کو بٹوین میں مل جائے گا تو اس کے بعد جو ہے یہ اس کی کیبن کی اندر سے لائٹس وغیرہ ہم نے دیکھ لی اندر سے میڈ وغیرہ بھی آپ اس کے جو ہے دیکھ سکتے ہو اس میں نیو ڈالے گئے ہیں تو اس کے بعد جو ہے اس میں دو ائر بیگ ہمیں مل گئے سیفٹی فیچرز میں نے آپ کو بتا دی یہ پاور ونڈو تو اس میں آپ کو ملے گی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد الیکٹریکل میرر اس میں آپ کو ملنے والے ہیں میرے خیال میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہم نے اس کی آپ کے ساتھ میں نے شیئر نہ کی ہو تو یہاں پر آپ کو یہ بیٹن مل جاتا ہے میں آپ کو بتا دو اگر آپ اس کو ٹو بی ٹو پہ چلانا چاہتے ہیں یا پیر آپ اس کو فور بائی فور پہ چلانا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے پاس یہاں پر آپشن آویلیبل ہے تو اس کے بعد جو ہے اس میں کوئی اور چیز رہ نہ گئی ہو میرے خیال سے کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو میں نے ڈسکس نہ کی ہو تو آپ بات کر لیتے ہیں اس کی پرائیس کی یہ دو آزار اٹھارہ موڈل ہے اسلام آباد کا ریجسٹریڈ ہے انجن اس میں آپ کو ملنے والا ہے ڈیزل میں اور اس کی جو پرائیس ہے جو اس کی ڈیمانڈ ہے وہ ہے پچپن لاکھ روپے پچپن لاکھ روپے اس کی ڈیمانڈ ہے اگر آپ کو آج کا یہ ریویو پسند ہے تو اس کو لائک اینڈ شیئر ضرور کر دینا اب آپ کا ہوسٹ زواروان آپ سے اجازت چاہتا ہے اپنا بہت خیار رکھنا اللہ حافظ